موسیقی 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 ہمیں ہم سے بلیم کر رہے ہیں لیکن فرس ٹائم پوری دنیا میں کشمیر کے معاملے کو لے کے ہائلائٹ ہوا ہے وہ اور اس کو لے کے دنیا ہمارے ساتھ چلیے کہ باقی کشمیر کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں اور جو ان ہیومن وہاں پہ بیہیدئر ہے انڈین آرمی کا اور انڈینز کا اس کے اوپر وہ پاکستان کے آواز کے ساتھ آواز ملا کے پہلی دفعہ یہ کھڑے ہیں پرائی منٹس میں 14 منٹس کرفیو لگے ہوئے ہیں بلکل آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہر چیز ہر طرح کی سروسیز وہ ختم ہوئی نہیں ہے ان کے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ انڈین پرائی منسٹر کو اپنے گھر بلا رہے ہیں اور وہاں آپ جاتے ہیں تو غریر لیڈروں کے ساتھ آپ میٹنگ نہیں کرنے کرتے صرف ڈر کی وجہ سے امریکہ اور انڈیا کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہماری حکومت نہ چلی جائے کیونکہ یہ ہمیشہ جب بھی آئے ہیں میرے بھائی نور صاحب نے کہا کہ انہیں تقریر کرنی پڑتی ہے انہیں تقریر اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ جن اداروں کی گود میں بیٹھ کے وہ آئے ہیں انہیں اداروں کو آج للکارتے ہیں وہ اور ہر دفعہ جب وہ اپنی حکومت میں ہوتے ہیں وہ ان اداروں کے ساتھ صحیح ہوتے ہیں جیسے ہم اداروں کے اوپر بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ اداروں پر بات کرنا ہماری دوئین نہیں ہے جن اداروں کی آپ قوت ہیں جن کی نرسلی سے آپ نکل آپ نے دیکھیں ہمارا کیس پولیٹیکل ہے پولیٹیکل کیس ہے میاں صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ جب بغیر ویزے کے آپ نرندر موڈی کو ادھر بلایا کرتے تھے اور جندال کو بلایا کرتے تھے تو پھر ان کا اوبجیکشن تو ٹھیک ہے نا کہ آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا میں آپ کو آپ کو سب سے پہلے تو میں ایک ایک سو چھبیس دن قدر وہ وقت ضائع کیا اسلام آباد میں جو گانت ڈالا حسارہ آپ کے سامنے ہے آج یہ پانچ سو بندہ مریم کی تاریخ پہ آتا ہے تو اگر ازار بندہ عدد پانچ سو بندے کی خلاف ہے فیار ہو جاتی ہے کیا کیا انہوں نے آج تو جو ڈکٹیٹرشپ یہ کر رہے ہیں یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے عمران ہان صاحب نے جو اشر اسلام آباد کیا ہے سر میری بات سنیں کشمیر میری اور پکستانیوں کی شارک سے زیادہ کری ہیں میری بات سنیں وہ سب سے ضروری ہے میں اس طرف آتا ہوں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے کریپشن کی وعباد اٹھائی ہے دو سال کریپشن آج بچہ بچہ کریپشن میں درست کیا ہے آپ تھاں پولیس ٹیچن سچی بات کریں آج کتنی کریپشن بڑی ہے یقین جانیے لوگ مرنے کو تیار ہو گئے ہیں یہ انہوں نے ترقی کرنی تھی اگر دو سال میں کریپشن اتنی بڑھ گئی ہے اور تین سال اور پورے کریں گے تو پھر کیا نیچے لیول پر بڑی ہے اوپر لیول پر افسرہ کریپشن نہیں ہے نیچے لیول پر کرکشن بڑی ہے اوپر والے میری بات سنیں شیخ صاحب اوپر والے لیول پر یہ ہوتا ہے جو منسٹر بنتا ہے ایڈوائزر بنتا ہے وہ دو تین مینے ٹکاکے لگاتا ہے اس کے بعد ارام سے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں اور دوسرے کی باری آ جاتی یہ ان کا بڑا اچھا پروگرام ہے کہ زیادہ دیر نہیں اس ہی کہنا اپنا کام کرو اور جاؤ اور اگلا آجائے میں آتا ہوں کشمیر کی طرف صرف یہ ہے کہ زبانی دعوے کی ضرورت کوئی نہیں جو بھی کوئی زبانی دعوے کرے گا آپ دیکھ لیں سار خان صاحب نے کشمیر پہ جا کے جلسہ کیا ہے زبانی دعوے نہیں کیا انہوں نے ادھر جا کے جلسہ کیا ہے دیکھیں جو کشمیر کا اشر ان کی اکمت میں ہوا ہے اس کے جواب دار تو یہی ہے اگر کریپشن ان کے دور میں اتنی بڑھ گئی ہے اگر کشمیر کے ساتھ جو اشر ہو گیا ہے اس کے اوپر لیجسلیشن انڈیا نے کر لی ہے جو کچھ ہوئے جس کی اکمت میں ہوگا جتنا نقصان ہوگا وہی اس کا جواب دار ہوگا اس کا پچھلہ نہیں جواب دار ہوگا میں یہ بات کہ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کشمیر ایشو کے اوپر جس طرح کی صورتحال ہوئی ہے آپ جب بھی امریکہ میں کوئی ملک کسی ملک کا سربرا جب بھی وہ بلاتے ہیں وہ اس طرح بلاتے ہیں کہ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے پیچھے سے اس کے اوپر عمل درامت شروع ہو جائے یہ بات ختم کرنی ہوگی ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ پاکستان ایک طاقت ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ امریکہ کو جو پرائم منسٹر نواز شریف گیا ایٹمی طاقت بنی کھڑا ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا جو بٹو کھڑا ہوا اس کے پاکستان کی تاریخ میں یہ کام ختم کرنا ہوگا چائنہ کے ساتھ ہماری دوستی ہے چائنہ ہمیشہ ہمارے ملک کے کام آیا سی پیک کا جو پروگرام شروع تھا جس تیزی سے شروع تھا اور وہ ہمارا ٹائم نکال لیں ہماری اکمت میں کتنا کام ہوا اور دو سال کا بھی نکال لیں کہ کس طرح وہ رو رہے ہیں ان کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں انہوں نے کس کس کی انڈر ٹیکنگ لی ہوئی تھی اور جو اس سی پیک کا جس طرح اس کی سپیڈ ہے میں تھوڑا سا میں کنٹرو پرشل ہے ہی نہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو انہیں سپورٹ چاہیے وہ ملنی چاہیے ان کی مدد ہونی چاہیے اور سی پیک پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے حکومت جس کی بھی ہو میں تھوڑا سا آپ نے پہلے بھی میری بات کو چھوڑ کر آپ نے بریک لے لی اور اس کے بعد آپ بھول گئے لیکن میں پھر وہیں سے واپس آوں گا ابھی بات ہو رہی تھی کہ صاحب میرا سوال تو لے لیجئے کشمیر اور دوسرا میر شکیل و رحمان ابھی تک باند ہیں ان کے اوپر کیس ثابت ہو چکا ہے کیس اس حکومت کے بچاروں کا کیا وہ کرنا ہے انہیں شاید خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ کس کیس میں اور کیوں بند کیا ہے نہیں تو میر صاحب نے جو پروپٹی بنائی تھی جو الیگل پروپٹی لے کے بنائی تھی آج وہ اگر چیزیں نکل رہی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے ایک دفعہ یہ ہو لینے دیں لوگ اپنا کورس لے لینے دیں چھتے سال پہلے جو پروپٹی خریدی گئی تھی ایک تو کس قانون کے تحت اتنے پرانے کیس کو اوپن کیا جاتا ہے اے بی اگر وہ کیس ہے تو اس کے بارے میں کیا پروف ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ اگر کوئی فوت بھی ہو جائے تب بھی آپ اس کا حساب کریں اور اس کی اولاد سے ریکاور کریں سپریم کورٹ اور کورٹ کے تو پھر ایسے بھی آرڈرز ہیں جن پہ ہم بات ہی نہیں کر سکتے پھر آپ نے کہنا کہ نہیں یہ ہماری ڈومین نہیں ہے اس لئے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کیس ہے تو وہ کورٹ میں ثابت کر کے اور انہیں سزا دلوا دی جائے دو سو دن ہو گئے ہیں تقریباً ون نائنٹی تھری ڈیز ہو گئے ہیں انہیں جیل میں رکھے ہوئے حکومت کے پاس کوئی کیس نہیں ہے صرف اس لئے کہ ایک شخص حق اور سچ کی آواز ہے جو کہ اپنے ٹی وی چینل اور اپنے اخبار کے ذریعے تمام جو معاشرے کے طبقات ہیں ان کی آواز لوگوں تک پہنچا دیتا ہے اس کا صرف یہ قصور ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے اگر کوئی قصور ہے تو وہ سامنے لائیں ون نائنٹی تھری ڈیز میں کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے ہیں جہاں تک بات آپ کشمیر کی کر رہے تھے تو کشمیر پر ہم نے بہت زبدست کام کیا ہے تقریباً چودہ ماہ ہو گئے ہیں وہاں پر ایک نئی لہر شروع ہوئے ظلم و ستم کی ویسے تو ایک طویل مدد سے کشمیری ظلم و ستم کا شکار ہیں لیکن چودہ ماہ سے اس حکومت کے دور میں جب انڈیا نے باقاعدہ ہڑپ کر لیا اس قطعے کو تو انہوں نے اس حکومت نے ایک بڑا کمال کیا تھا کہ ہم آدھا گھنٹا کھڑے ہوا کریں گے وہ میرے خیال ہے ایک یا دو مرتبہ کھڑے ہوئے پھر شاید وہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہی ان میں اور وہ بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد اس بات کو بھول گئے ہیں ہاں کوئی نغمہ بنا لیا ہے کوئی گانا بنا لیا ہے کسی دن ایک دن جلسہ کر لیا اس طرح کی باتیں کر لیا ہے دھائی ماہ پہلے وزیراعظم صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ میں نے یو این کے جنرل سیکریٹری اور مختلف ملکوں کے سربراہان سے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے آپ اس سے پچھلے پندرہ دن میں چلے جائیں اور اس کے بعد آج تک کے دھائی ماہ میں کسی جگہ پر ہمارے وزیراعظم نے کسی سے کوئی بات اس حوالے سے نہیں کیا ہے ہاں چونکہ وہ ٹویٹ کرنے میں اس وقت پتہ نہیں انہیں کیا خیال آیا ہوگا انہوں نے کر دیا ہوگا پھر عید کی چھٹیاں منانے گئے تھے ایک دن انہیں خیال آیا عید کی چھٹیاں میں انہوں نے انہوں نے آناؤنس کیا کہ میں اگلے ہفتے اس ملک سے غربت کے خاتمے کا پلان بتاؤں گا وہ شاید ان کا وہ ایک ہفتہ پورا نہیں وہاں ان کا ہفتہ ممکن ہے پانچ سال کا ہوتا ہو ابھی تو صرف دو ماہ گزرے ہوں اسید کی چھٹیوں کو ختم ہوئے اس لئے وہ ہمیں آرے پاس ابھی تک غربت کے خاتمے کا پلان نہیں آیا پھر یہ کہتے ہیں کہ اوپوزیشن والے ملک کو بدنام کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس وزیراعظم صاحب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وہاں پہ بزنسمن کو بلاتے ہیں ان کی کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سب چور ہیں ڈاکو ہیں لوٹ کر کھا جاتے ہیں آپ اس طرح کریں اپنے پیسے لے کے ہمارے ملک میں آ جائیں سبحان اللہ مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ اس ملک میں یہ تو ملک کو بدنام کرنے کی بات ہے پھر ہمارا ایک وزیر اٹھتا ہے صدر زرداری صدر زرداری کس کو نہیں بتا یہ کوئی دنیا کے اندر چھپی بھی بات ہے کہ وہ کمیشن لیتے تھے کس کو نہیں بتا کہ وہ بتاتے ہیں مطلب یہ عمران خان کے بتانے سے آپ کے پی آئی اے کا بیڑا گرک ہو گیا آپ کا ریلوے جو ہے ہر روز حادثے ہوتے ہیں اربوں روپے کا خسارے میں ہیں جو ہمیں شگر کوٹڈ کر کے بیان دیے جاتے ہیں جھوٹے بیانوں کے ذریعے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ریلوے بہت ترقی کر رہا ہے جب جواب دینا پڑتا ہے اسمبلی میں ریکارڈ کے ساتھ تو پتا چلتا ہے پچاس ارب روپے کا لاؤس ہو رہا ہے چار سال میں ہمارے ملک کوئی اگر کھلائی مشن بھیجنا ہونا کسی نئے سیارے پہ تو ممکن ہے اس کی ہمیں مشینری کا نہیں پتا چیزوں کا نہیں پتا ہمارے ملک میں تین میٹرو بسیں چل رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے ایک میٹرو بس بنانے کے جس کے لئے شور مچاتے تھے میٹرو بس کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی دنیا میں کہاں میٹرو بس چلتی ہے پھر جب وہ شروع کی گئی تو چار سال میں آدھے سے آدھا ٹریک وہ اوپن کیا گیا جس میں کچھ بسیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں باقی میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ پھر بند ہو جاتی ہے اچھا کارکردگی کیا ہے آپ نے جو سوال پوچھا تھا اس میں کارکردگی پہ کوئی جواب نہیں آیا کہ کارکردگی کیا ہے پھر آپ نے کہا کہ کرپشن کی بات ہوتی ہے تو آپ نے چونکہ آپ سپورٹر ہیں آپ بھی پارٹی بن جاتے ہیں حقوبت کو سپورٹ کرنے میں تو آپ نے کہا نچلے لیول پہ ہو رہی ہے اوپر والے لیول پہ نہیں ہو رہی ہے آپ کی باتوں کے بعد میں ڈھر گیا ہوں اور میں کوشش کروں گا مجھے تو لگا اگر نون سے دو لے جو وفاقی وزیر آمیر کیانی صاحب نے اربو روپے کی کرپشن کی اور جو جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں اور جو شوگر مافیا اور جو گندم مافیا کے حوالے سے اربو روپے کی کرپشن ہوئی ہے وہ تو نیچے کے چپڑاسیوں نے کی ہے کیونکہ یہ جہانگیر ترین اور آمیر کیانی یہ تو میرا خیال ہے سب سے لور لیول کے لوگ تھے اسی آمیر کیانی کو جن پہ پانچ چھے اربو روپے کی کرپشن کا الزام ہے انہیں پارٹی کا جنرل سیکریٹری بنا دیا گیا ہے انہیں پروٹیکشن دی جا رہی ہے اور کرپشن اور کرپشن ان سوالوں کے ان سوالوں کے جوابات بھی لے لینے دیجئے نہیں آپ سوال نہیں کرتے آپ نے جو کر دی ہے اب مجھے فاطمہ سے جواب لے لینے دیجئے آپ وہ سوال پوچھ لیں کہ یہ جو سارے کرپٹ لوگ ہیں جس کے بارے میں اتنی وہ بنائی گئی تھی کمیٹیاں گندم کی کیمت ڈبل ہو گیا ہے چینی کی کیمت ڈبل ہو گیا ہے اور وہ لوٹنے والے صاحب باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں سر فاطمہ کو فائدہ ہو گیا ہے دنیا کے اندر چینی مہنگی ہوئی ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پروگرام آپ نہیں کر رہے آپ نے لیفٹ سائیڈ میرے دو انکر بٹھایا ہے اور وہ دونوں نون سے ہیں یہی تو مسئلہ ہے ہر ایک کو حق ہے بات کرنے کا نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ہم نے مطارف کیا کروایا ہے اس ملک میں لفافہ ہم نے مطارف کرایا ہے اور وہ لوگ ہم نے ٹی وی پر بٹھا دی ہیں جو انیلسٹ ہیں وہی زبان آکے جو پیچھے سے ان کو کہا جاتا ہے ہماری پارٹی میں یہ رواج نہیں ہے انفورچنیٹلی ٹھیک ہے پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک پارٹی کا بندہ آئے وہ تو ٹھیک بات ہے لیکن جب آپ کے صحافی اٹھ کے پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے صحافی لیکن آپ سے سوال تو کر سکتے ہیں کہ آپ ابھی پرفارمنس بتا دیں آپ ان کو دو لفظوں میں پرفارمنس بتا دیں کہ یہ ہماری پرفارمنس ہے ہے میرا اینکر جس نے مجھے پروگرام کے لیے بلوایا ہے میں کسی اور کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ اٹھ کے مرسے سوال کریں دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جتنی بھی ریفارمز ہو رہی ہیں جتنے کامز ہو رہے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں میں کسی کو ان کو جواب دے نہیں ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ نواشرک میں کیا کام ہوتا جب مجھے یہ بتائیں شاید انہوں نے پی آئی اے کی بات کی ہے شاید فاکان آباسی کی جو ایر گلو ہے وہ دن رات وہ اوپر جا رہی تھی اور پی آئی اے نیچے اور مشاہد اللہ نے جتنے اپنے خاندان کے لوگ بھرتی کر دی ہے اگر ایک بندے نے سچ بول دیا ہے کہ ہمارے پائلٹس کی ڈگرییاں جالی ہیں آپ نہیں جانتے میں نہیں جانتی یہ نہیں جانتے کون نہیں جانتا جالی ڈگریوں والے آپ نے پائلٹ رکھے میں آئے دن حادثے ہو رہے ہیں اور جو پی آئی اے کے حال کیوں برا لگتا ہے ان کو اگر سچی بات کی جاتی ہے اور پی آئی اے میں بھرتیاں بھی بہت زیادہ کیوئی ہیں ایک جہاز کے اگرے ہیں بہت بھرتی ہیں پولیٹیکل بھرتی ہیں پولیٹیکل بھرتی ہیں آپ نے ایک ادارے کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے اتنا بوجھ ڈال دیا کہ وہ اس بوجھ سے ڈب کے رہ گیا ہے کیا ضرورت تو پرائیم نیسٹر عمران خان نے جہانگی ترین کا کیس بھی دنیا کے سامنے لے آئے ہیں آپ تو اپنے ساتھ جو آپ کے فسیلیٹیٹر ہوتے ہیں قبضہ مافی ہیں آپ نہ صرف ان کو شلطر دیتے ہیں بلکہ ان کو فسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں ہم فسیلیٹیٹ نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر کسی نے جرم کیا ہے تو یہ اس کا کچھا چھٹا آپ جائیں اور اسے پکڑ لیں فسیلیٹیٹ نہیں کیا ایک کو پارٹی کا جنرل سیکریٹی بنا دیا ایک کو باہر بجوا Aqui ہم نے کسی کو باہر نہیں 위جوایا ایک کو потом paarٹی کا جنرل سیکریٹی بنا دیا عمر کینی کو جس پر پانچ برب روپے کی کرپشن کی اعزامات ہیں اس پر بیا 인ہا کی病 dział If اسے کیوں اٹھا گیا تھا میں آتا ہوں میں آتا ہوں میاں صاحب کیا واقعی پی ٹی آئی کی حکومت اس ٹائم بلکل ٹھیک کام کر رہی ہے آپ آپ اپوزیشن میں اس چیز کو سائیڈ پر رکھتی چاہے اور تھوڑا سا بالکل انیلیسیس کیا کہ واقعی کام کر رہے ہیں جو نوراللہ صاحب نے کہا کہ کوئی اپنا ایک کارنامہ بتا دی وہ لائنڈ آرڈر کا بتا دی وہ کہہ رہی ہے نا کہی کارنامہ میں ہم دیکھیں نا کارنامہ یہ ہے کہ لوگ لوٹ رہے ہیں دن رات کوئی نہیں لٹھا تھوڑی سی بات میری سن لیں آپ نے پشابر میں جو میٹرو باس مرائی کتنی عرصے بعد چلی ہے کیا وہ چال رہی ہے اور آپ کے سی ایم کو ملے کی تو وہ کہتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں آرڈر کس نے دیا ہے نہیں ذرا سن تنہیں تھوڑا سب آپ لائن آرڈر آپ کو مدمیہ برداشت کریں جب ایک سو چپیس دن درنا کرتے تھے پرائیم نیسٹر اس کی طرف چال پڑتے تھے ہم تو آپ اُس وقت برداشت کرتے تھے ہم پھر بھی آپ کو برداشت کر رہے ہیں آپ سے نہیں میں کہتا ہوں یہ ثابت ہو جائے گا آپ دیکھیں رانہ سناولہ کو دیکھنے یہ کام کرنا تھا کوئی ٹیم پسٹ آپ کا مشہور ہے آپ دیکھیں میری بات نے جو بھی ہے آپ نے دو سال میں کچھ نہیں کیا آپ نے تو کہا تھا ہم یہ باہر سے فانڈ لائیں گے ہم کرزے نہیں لیں گے ہم اس کے کرزے اتارے ہیں ہم نے کون سے کرزے لینے پڑے ہیں آج پاکستان جتنا کرزدار ہو چکا ہے اس دو سالوں میں یہ پاکستان کی تاریخ میں جتنی اکانوی جو صورتحال بیٹھی ہے آج یقین جانئے کہ پاکستان آئے دن دن بزین ہار پاکستانی جس کو عمران ہاں صاحب کہتے تھے جب آٹھ روپے یونٹ تھی یہ میں بلزل آ رہا ہوں آج کتنے بھی یونٹ ہے ذرا بتائیں ان سے پوچھیں کیا ہوگا ہے یہ جو دو سال میں کون سی چیز آئی ہے جس کی وجہ سے بجلی اتنی مہنگی ہوگی ہے آپ گیس کو دیکھ لیں بجلی کو دیکھ لیں ڈالر کو دیکھ لیں کوئی سی فیلڈ میں میں صرف آتما سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی کام نیا دکھا دے یہاں تو ایک روڈ کھول دے یہ آپ ادھر سے آئیں یہ پہلے جو روڈ بن رہی ہے کب سے یہ بن رہی ہے کسی ڈیویلپمنٹ پروگرام کو شروع کرنے کے بعد فاطمہ ایک سی چیز آئی ہے ہی واحد پارٹی ہے پلیٹیکل جس نے بائیس سال سٹرگل کیا اور وہ اقتدار میں آئی ہے اور انشاءاللہ ریفارم کرے گی اور اپنی جو جو گند چالیس سالوں سے پھیلایا ہوا تھا انہوں نے اس کو صاف بھی کرے گی کیونکہ کرزوں کی بات نہیں ہے کہ کرزوں جو چڑھے وہ لطارے میں ایک خاصی بات یہ ہے جیتری ترقی موٹر وے دیکھ لیں روڈ دیکھ لیں ٹرانسپورٹ دیکھ لیں فورڈ دپارٹمنٹ دیکھ لیں جتنی ترقی ہمارے دور میں ہوئی ہے کار کے دکھائے جو بجلی کے کار ہاں نے ہم نے لگایا ہے دو سال میں کیا ہوگا ہر چیز مہنگی کی گئی ہر چیز کا ستیہ ناز کر دیا آج کوئی جو صورتحال پھر کہتے ہیں جی ہماری بیروکریسی نہیں مانتے ہم نے کبھی یہ باتیں کی تھی بہت شکریہ بہت شکریہ پروگرام کا وقت بالکو ختم ہو جاتا ہے چلتے چلتے میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا ٹو دی سیکری جنرل یو این او کشمیر کا سلوشن کر دیجئے کشمیر is a burning point if you don't want to settle this issue یہ ریجن کے اندر کبھی بھی پھر آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کیجئے گا کہ امن ہوگا پھر اس وقت ہر طرح سے پروبلمز جاری رہیں گی جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ لوگ کبھی بھی یونائٹی نیشنز کے اوپر بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے رہیں گے ویرس تکیو فر وچنگ دی پروگرم اللہ حافظ